بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین برطانیہ کا سب سے مشہور اور تاریخی وزیراعظم ونسٹن چرچل ٹیکسی میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا کے راستے میں اسے کیونکہ تقریر کے لیے جانا تھا اس نے ٹیکسی رکھوائی اور ڈرائیور سے کہا کہ یہاں میرا دس منٹ انتظار کرو میں بھی آتا ہوں اور ڈرائیور نے اسے کہا جلدی کریں مجھے گھر جانا ہے مجھے گھر جا کے ونسٹن چرچل کی تقریر سننا ہے چرچل باہر نکلا چرچل نے سوچا ایک لمحے کے لیے بڑا خوش ہوا کہ شخص کو ملک کی اتنی فکر ہے اب میں اسے دس پاؤنڈ دیتا ہوں اس نے ڈرائیور سے کہا کہ اگر تم میرا انتظار کرو تو میں تمہیں دس پاؤنڈ دوں گا چرچل کو اس ڈرائیور نے جواب دیا کہ دس پاؤنڈ کی خاطر تو میں ملکہ برطانیہ کی تقریر چھوڑ دوں یہ تو پھر منسٹن چرچل ہے بھاڑ میں گئی تقریر لائیں دس پاؤنڈ کچھ لوگوں کے لیے کال عمران خان کی تقریر اقوام متحدہ میں اس ڈرائیور کے دس پاؤنڈ جتنی تھی جبکہ کچھ لوگوں کے لیے وہ واقعی ایوان میں کفر کے ایوان میں لا الہ الا اللہ کی صدا ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ اور جس طرح وہ آواز گرج رہی تھی ایک بڑی چارچ شیٹ پیش کی جا رہی تھی پوری امت مسلمہ کی آواز تھی کسی لیڈر نے یہ بات نہیں کی غریب ممالک کے کرزوں کی بات اور کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی برسغیر کو لوٹ کر سارا مال لے گئی جو آج تک جاری ہے اور کس طرح پیسہ یہاں سے نکال کر امریکہ اور یورپ کے بینکوں میں بھر دیا گیا غریب کو غریب تر کر دیا گیا اس طرح دنیا کا خیال رکھا جائے کہ غریب کا اتنا برا حال کر دیا جائے عزت اور غیرت وقت کے فیرون اور نمرود اور ظالم کے سامنے اس کے مظالم اس طرح بیان کرنا اور اس ایوان میں اس وقت تین ممالک کے لوگ اٹھ کر بھاگے امریکہ ہندوستان اور اسرائیل یہ باتیں برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے وہ حال چھوڑ دیا لوگ یہ کہہ رہے تھے بہت سرے لوگ کہ ہم سفارتی سطح پر تنہا ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم عزت و غیرت کے اونچے درجے پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہمارا وزیر خارجہ بھی اب امریکی وزیر خارجہ سے ایسے باتیں کرتا ہے جیسے وہ کسی کانسلر سے بات کر رہا ہے شاہ محمود قریشی ٹونی بلنکن سیکرٹری سٹیٹ سے اس طرح بات کر رہے تھے کہ جس طرح وہ اپنے کسی مرید سے وہاں ملتان میں اسے ڈانٹ ڈپٹ رہے ہیں آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا لوگوں کو بہت سارے لوگ گلہ ہے کہ جو بائیڈن عمران خان کو کال نہیں کرتا اور مودی کو جبھیاں ڈال رہے ہیں اب دیکھیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جیسے ایسن اقبال صاحب وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں جی کہ وزیراعظم کے جہاز کو منع کیا گیا تھا کہ یہ سمندر کی حدود سے نہیں گزر سکتا اسی لیے وزیراعظم اس اجلاس میں شرکت کرنے نہیں گئے بزرہ ان کی ذرا خود اپنے حالات دیکھیں یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان کی اپنی فیملی نے قائدیعظم کے خلاف الیکشن لڑا ان کی ٹویٹ موجود ہے ریکارڈ پر اور صرف انہیں حاکم وقت سے بیعت کرنے آتی ہے اب عمران خان کی حکومت بننے کے بعد آپ ٹرمپ کی پہلی ٹویٹ نکالیں اس نے تینتیس ارب ڈالر کا حساب لینے کے ساتھ دو نمبر کہا تھا دو گھنٹے کے اندر عمران خان نے امریکی امداد کو جوتے کی نوک پر رکھا امریکی جنگ کو بے کوفی کہا تو ٹرمپ نے فوراں عمران خان کو مرشد اور بھائی بنا لیا آپ کو یاد ہوگا سارا آپ نے دیکھا تھا آپ نے کبھی ایسا اس سے پہلے ماضی میں دیکھا تھا وہ ہمارے باؤ جی اوبامہ کے سامنے جب بیٹھتے تھے گلہ خوشک اور پانی پانی پکارتے تھے کلنٹن کے قدموں میں اپنا سارا خاندان ٹبر سمیت لے کر چلے گئے اور جیتی ہوئی کارگل ان کے ہاتھوں میں ڈال کر آگئی اب دیکھیں عمران خان کے دور نے لوگوں کو سر اٹھا کر جینے کا ایک موقع اور ایک وقت دیا ہے یہ جو موجودہ افغانستان میں صورتحال ہے یہ اگر امرتسی باؤ جی ہوتے اس وقت یہاں پر تو انہوں نے کیا کرنا تھا انہوں نے افغان سے بھی جوتے کھانے تھے وہاں سے اور امریکہ سے بھی لاتے انہوں نے پاک فوج کو مجرم قرار دے دینا تھا اور باقی بائیڈن صاحب کی گود میں جا کے بیٹھ دینا تھا اور خدا کے بندوں اب اپنی سوچ اور اپنی عقاد کو ڈالڈا کے گھی اور سستے کھیروں اور دہی میں نہ ڈونڈا کریں ہر وقت کچھ چیزیں ویجن کی بھی ہوتی ہیں کچھ غائبانہ تقاریریں اور تعریفیں بھی ہوتی ہیں یہ آپ کا وقار عزت اور اس کا سودا مت کریں کبھی آپ انگلیش کرکٹ بورڈ کو دیکھ لیں کہ وہاں پر کھلاڑی بھارت سے کمائی میں غرق ہیں اس وقت وہ خلاقیات کا سبق بلکل بھول چکے ہیں یہ بات رمیز راجہ نے کہی کہ انگلستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کا دورہ منسوخ ہونے کا جب رد عمل عمران خان صلی اللہ ملاقات کی اور اس کے بعد پاکستان نے فیصلہ کیا کھل کر بات کرنی برطانوی ہائی کمیشنر دوہزار بائس میں کرکٹ دورے کا وعدہ کرنے آگیا پاکستان اسے کہا سردویری سے نہیں آپ آج مکر گئے ہیں تو کل آپ کا کیا اعتبار کریں گے آپ دیکھیں گیم کیسی بدلی اس کے بعد برطانوی حکومت نے کہا کہ ہم اپنے کرکٹ بورڈ کو پاکستان کا دورہ کرنے کے لئے قائل کریں گے اب دیکھیں کل پاکستان کے جو ہمارے لفافیں ہیں ان کے سامنے اب لندن کا ہائی کمیشن کا جو پریس کانفرنس ہے وہ شاید آج ہوگی شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ اکیسویں صدی میں جو امریکی اس وقت آپ کو پٹھے ہیں پٹھے ہیں ان کو میکنگو برطانوی ان کا یہ یو ٹرن ہے ان کی سفارتی کامیابی کے ساتھ پاکستان کے جرتمندانہ موقف کی تائید اور جیت ہے آپ اپنی زندگی کو ذرا غور کریں آپ دیکھیں کہ کس طرح اس وقت جتنے بھی شریف آدمی ہیں وہ زلیل ہو رہتے ہیں ان کی بزدلی کو لوگ شرافت کہتے ہیں ہر کمزور اپنی بزدلی کی آخری دلیل کہتے ہیں میں شریف آدمی ستر سال آپ لوگوں نے اسی شرافت میں گزارے اور اسی وجہ سے آپ لوگ زلیل ہوتے رہے جاپان نے پاکستان میں آٹو موبائل سیکٹر میں سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے یہ جاپان کون ہے میں بتاتا ہوں اور اس وقت جاپان امریکہ اتحاد کا سب سے اہم رکن ہے جو آج کوارٹ سمٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہو رہی ہے علاقائی معاملات کو لے کر کچھ لوگ محلے کی لڑائی سمجھ رہے ہیں اور پاکستان کے لئے وہ کہہ رہے جی کہ تنہائی ہے جی شوشے چھوڑنے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ارجنٹائن جو ہے مسائل یہ جو پاکستان سے سخت اختلافات کے باوجود جس طرح ارجنٹائن کے ساتھ پاکستان نے ڈیل کیا عالمی فورم پر وہ اپنے جہاز بیچنے کا معاملہ سارا آپ کو پتا ہے اب دنیا تعریف کر رہی ہے اب دیکھیں یہ کچھ لوگوں کو تو صرف اور صرف کیونکہ پیٹرول اور کھیرے اور ٹماتٹا اور ان کی قیمتوں پر لگا ہے پاکستان سرمایہ کاری بڑھا رہا ہے امریکہ اور برطانیہ کی پاکستان کے ساتھ دیکھیں تجارت بھی مسلسل بار رہی ہے اب آپ اس چیز کو ساری کی ساری یہ لوگ آپ کو ہمیشہ ناکامیوں کی پیشکش کرتے ہیں ہم ونٹی لیٹر تک پہنچ چکے خود یہ اور پاکستان ونٹی لیٹر سمیت دیگر برامداد جو بیج رہے ہیں ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے اس کے باوجود حالانکہ تف ٹائم ہے پانچویں بڑی مارکٹ کا پوٹینشل پاکستان کا موجود ہے آپ دیکھیں گے اگلے کچھ برسوں میں سی پیک اور گواہدر گواہدر کی جو ہی تکمیل انشاءاللہ ہونی ہے پاکستان دنیا کا معاشی حب بن جائے گا فورا اور یہ سب کو چھاپ کے سمنے ہوگا انشاءاللہ صرف قوم کو اس غلام ذہنیت سے نکلنا ہوگا دیکھیں عالمی معاملات میں ہماری کنٹریبوشن پہلے کیا ہوتی تھی ایک تصویر کھچوانی ہے آخری لائن میں ہمارا لیڈر باؤ جی کھڑا ہوتا تھا یا کوئی اس کی جگہ اور ہوتا تھا آج حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان دنیا کے لیے اہم ترین ملک کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں وزارت خارجہ دیکھیں کس طرح وزیر آ رہے ہیں بھارت داو دیتا تھا کہ ہم سے خارجہ پالیسی کی آپ ٹویشن لیں ہیں پاکستان نے کہہ رہے ہیں آئیں ادھر ہم سرکھ سکھاتے ہیں آپ کو سور کانفرنس میں بھارت ایک بیان پر رکوا دیتا تھا کہ لکائی ملک جو ہیں وہ شرکت کرنے سے باقی سارے انکار کر دیتے وہ پاکستان جو آپ کو یاد ہوئے جرون اینیکسس کی ہر وقت اٹیکس کی زد میں رہتا تھا اب پاکستان سے کوئی ڈو مور کا ہمیشہ حکم وہاں سے ملتا تھا ہمیں اب یہ نہیں ہو رہا اب absolutely not کی منازل ٹیک کر چکا ہے وہ اور دنیا پاکستان کی خودداری اور وقار کو تسلیم کر رہی ہے آج اب دیکھیں عالمی محولیاتی سمٹ اہم ادانوں کی سربراہی پاکستان کر رہا ہے دوزار دوزار اکیس سے جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے ممبر کی پاکستان کو مل چکی ہے مسالیں دی جا رہی ہیں پاکستان کی پاکستان کی ایجنسی ہیں ان کے سربراہان چین روس اور خطے کے جو اہم ایجنسیوں جو بڑے لیڈر ہیں وہ پاکستان آ کر بات کر رہے ہیں یہ ساری فرنٹ پوزیشن جو پاکستان کی آئی ہے یہ ویجنری قیادت یہ بڑا مشکل اور بڑا لمبا کام ہے بڑا لمبا پروسس ہے بہت سارے لوگوں کو اس کی جیس سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ بالکل اسی طرح جس طرح ونسنٹ چرچل ٹیکسی ڈرائیور کو دس پاؤنڈ دیتا ہے اور دس پاؤنڈ کی خاطر وہ ڈرائیور جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے وہاں اسنان کچھ لوگ ہمیں اسی طرح شور مچاتے رہیں گے کچھ لوگ غلامی کا توق ڈال کر چینی کی قیمتوں پر دال کی قیمتوں پر بیعت کرنے کو ہر وقت تیار ہے ابھی خواجہ ساد رفیق کے بیٹے کی تصویر دیکھیں نسل در نسل کیا خواجہ ساد رفیق خود نہیں لیڈر مان سکتا لیکن ان کی سوچ ہے ایمن سی انٹرنیشنل دیکھیں دوسری طرف یہ میڈیا والے خود امریکہ میں ٹی وی ریڈ ریڈیو کیبل ہر چیز ریگولر آئیزڈ ہے وہاں پر قانون کے بطابق ہے یہاں پر حکومت کوشش کر رہی ہے کہ یہ نقلی لفافے ان کی جو سب سٹینڈرڈ خبریں ہیں انہیں روکا جائے ان کو کہہ رہے نقلی خبر پر آپ کو صرف لگے گا الزام آپ کو اس اصلی خبر پر تو کوئی کچھ نہیں کہتا لیکن انہوں نے شور مچا دیا صرف ایک دیکھیں وہ جنرل کی نقری ایک چینل کی نقری خبریں آپ دیکھ لیں کہ ایک کس طرح پڑوسی ملک کا افغانستان کا وہ بندہ اس کا نام جنرال ہے اس کو انہوں نے لفٹنین جنرل بنا کر جی عمران خان وہ کہہ رہے ہیں ہمارے معاملات میں دخل نہ دیں مدبی ایک حد ہے ایک دن میں اس چینل کی خبریں دیکھیں ان لوگوں نے چاہ سے شلوار کندے پر رکھی اور کمیز بنیان کی طرح سر پر باندھی ہوئی ہے اور باہر شور مچایا ہے وہ اس سارے ہمارے لفاف صحافی صرف او صرف کیا معاملہ ہے ان کو کہ پاکستان کی غیرت اور عزت ان سے حضم نہیں ہو رہی یہ تانے کیا دیتے ہیں بار بار وہ دیکھیں جو مودی کو جپیاں ڈال رہے ہیں مودی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں مودی سے ہی ہو رہا مودی تمہارا ماما لگتا ہے آپ کو اتنی اس سے کیا دلچسپی ہے آپ اس کے اپنے ملک کے لوگ تھوڑے ہیں عربوں میں جو آپ بھی ساتھ ان کے ہم نوہ ہم پارٹی بن جاتے ہیں بات صرف سیدھ اسی ہے عزت اور غیرت کا راستہ پاکستان نے چن لی ہے الحمدللہ اس راستے پر اس ڈگر پر جا رہے ہیں اس میں مشکلات بھی ہیں پرشانیاں بھی ہیں تکالیب بھی ہیں لیکن آپ دیکھ لیں جس طرح برطانیوی وزیراعظم کھڑا ہو کر آپ کے بلین ٹریز کی تریفے کا رہا سلوٹ کر رہے اور یہ برطانیہ بھی اسی کوارڈ کا اسی اوسک کا بڑا اہم ممبر جاپان کی میں نے آپ کو بتا دیا آپ دیکھیں گے دنیا خود انشاءاللہ آپ کے بس چل گئی آپ صرف عزت و غیرت کا صدہ کریں اپنے ذرہ تھوڑا سا پیٹ پر تھوڑا سا ہاتھ رکھ لیں اب دیکھیں گے انشاءاللہ سارے معاملات کس طرح درست ہوتے ہیں اگلی ویڈے تک مجھے اجازہ اپنا خاص کیال رکھیں اللہ حافظ